آمین پریز اللہ مسیح اسو میں آپ سب کے سلامتی ہو کتنے لوگ سی ٹی این چینل کے لئے دعا کر گئے پریز اللہ اس وقت سی ٹی این چینل آپ کی کابشوں سے بہت سارے علاقوں میں شروع ہو چکا ہے اور پہلی تک ہمارا جو ایم ہے وہاں تک پہنچے گا we just thanks to lord خدا ونہیں آپ کی دعاوں سے possible کے ایمین ایمین پریز اللہ ہم لوگ تقریبا پچھلے دو اتواروں سے The Lost Sons کی میسیج سیریز کو سن رہے ہیں اور آج تقریبا یہ ہمارا تیسرا پیغام ہے Lost Sons کے تعلق سے سواج جو ہمارا مضمون ہوگا وہ ہوگا سیلیبریشن کیا ہے جی سیلیبریشن جیسے ابھی جب میں نے آپ کو آناؤنس کیا سی ٹی این چینل کے لیے آپ کی پرجوش تعلیوں نے بتایا کہ آپ کیسے سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو آپ کو آج اس میسیج میں تھوڑی سی انصلاف ذائی ملے گی کہ سیلیبریشن کیسے کرتے ہیں آمین آئیں لکا کی انجیل پندرمہ باپ اور اس کی بیس سے اکیسویں آیت کی تلاوت کو سمات کرتے ہیں پہلے لکا کی انجیل پندرمہ باپ اور اس کی بیس سے صرف اکیسویں آیت خداون کے کلام میں وہ مرکوم ہے پس وہ اٹھ کر اپنے باپ کے پاس چلا وہ ابھی دور ہی تھا کہ اسے دیکھ کر اس کے باپ کو ترس آیا اور دار کر اس کو دلے لگا لیا اور چھوما بیٹے نے اس سے کہا اے باپ میں آسمان کا اور تیری نظر میں گنہگار ہوا اب اس لائک نہیں رہا کہ پھر پیرا بیٹا کہلاؤں آمین آمین اس ورس سے جو بیسویں آیت آپ کے سامنے پڑی گئی ہے لاست جو ہم نے میسیج شیئر کیا تھا وہ اسی ورس پر چھوڑ دیا کہ پس وہ اٹھ کر اپنے باپ کے پاس چلا وہ ابھی دور ہی تھا کہ اسے دیکھ کر اس کے باپ کو ترس آیا اور دھوڑ کر اس کو گلے لگایا اور چھوما بیٹے نے اس سے کہا اے باپ میں آسمان کا اور تیری نظر میں گنہگار ہوا اب اس لائک نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں آمین کتنی زبردست بات ہے کہ اس بیٹے نے نہ صرف یہ ڈیسائیڈ دیا ہے کہ میں اپنے باپ کے پاس واپس جاؤں گا بلکہ اس نے اس بات کو ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ میں اپنی غلطی کو مانوں گا ایک چھوٹے سے لمحہ کے لیے اپنے ذہن میں اس بات کو سوچیں صرف چرچ آنا خدا کے پاس آنا ہی کافی نہیں ہے اقرار کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کچھ لوگ ایوری سنڈے توبہ کرتے ہیں ہر کنونشن میں ان کی توبہ ہوتی ہے جب بھی روح کا ظہور ہوتا ہے وہ توبہ کرتے ہیں لیکن پھر واپس چلے رہا ہے یہ بیٹا جب خدا کے پاس باپ کے پاس لوٹا ہے ہی ڈیسائیڈ میں اپنی غلطیوں کو اپنے غلط فیصلوں کو میں ایڈمیٹ کروں گا اگر آپ خدا کے پاس آئے ہیں اور اپنی خطاؤں کو ایڈمیٹ نہیں کریں گے آپ کو ابلیس واپس لے جائیں اگر آپ کنفیس نہیں کریں گے دشمن آپ کو واپس لے جائیں اگر آپ کسی کے کنفیشن کا کیا مطلب ہے آگے جا کر اس کو اوتھ بھی کہا گیا قسم جو ایک میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے کنفیس کرتے ہیں اقرار کرتے ہیں اقرار کرنا اتنا پاورفل ہے ایک ان نون لڑکی جس کو ایک مرد نہیں جانتا ایک ان نون مین جو عورج ہے وہ سادنی کو نہیں جانتی خدا کی حضوری میں وہ اقرار کرتے ہیں اور وہ زندگی بھر کے لیے ایک دوسرے کے لیے ہو جانتے ہیں اگر آپ کنفیس کرتے ہیں کہ اقرار کرنے کی پاورفل کیا ہے تو سی ان دی چرچ چرچ میں دیکھیں اقرار کرنا نکاح کر دیتے ہیں اور ہمارے نیبرز میں کچھ بہن بھئی ایسے ہم وہ کہتے ہیں کہ آپ طلاق لکھ کر نہ دیں اگر تین بار آپ اپنے شہر سے انکار کر دیتے ہیں آپ کا اقرار اتنا پاورفل ہے کہ وہ رشتہ وہ شادی ٹوٹ جاتے ہیں اگر چاہئے کرسچن میریج کی تعلیم نہیں ہے لیکن دنیا کے اندر ایک ایسی تعلیم پائی جاتا ہے اقرار کی بات کرتے ہیں آپ کا اقرار آپ کو کسی کے حوالے کر دیتا ہے اگر آپ ابلیس کے لئے اقرار کرتے ہیں تو آپ ابلیس کے حوالے ہو جاتے ہیں اگر آپ خدا کے سامنے اقرار کرتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دیتے ہیں اگر آپ عدالت میں اقرار کرتے ہیں تو آپ عدالت کے اپنے آپ کو حوالے کر دیتے ہیں لیکن بہت سارے لوگ چرچ آ رہے ہیں پرستش کر رہے ہیں پھر بھی سگرٹ پی رہے ہیں پھر بھی نسوار گھٹکا چھالیا whatever they are taking they are still taking انہوں نے ایڈمیٹ نہیں کیا yes we are wrong here ہم یہاں غلط ہیں ہماری یہ خطا ہے سام ٹائم ہم بچوں کو اتنا زدی کر دیتے ہیں ہم انہیں train کرتے ہیں بیٹا ماننا نہیں غلطی ہے خطا ہے برائی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں بس بڑی بات ہے آ گیا ہے نا بہت اچھی بات اگلی بات نہ پوچھیں لیکن یہ لڑکے نے decide کیا ہے یہ مصرف بیٹے نے decide گیا مصرف کا مطلب ہے فضول خرچ اس نے decide کیا ہے جب میں جاؤں گا میں اقرار کروں گا میں جاؤں گا میں اقرار کروں گا آج میں چھرچ جاؤں گا میں چھے دنوں کا اقرار کروں گا آج میں پرستش کروں گا میں اقرار کروں گا آج میں دعا کروں گا میں اپنے گناہوں کا اقرار کروں گا میں ایڈمیٹ کرلوں گا here I am wrong here I am doing mistakes یہ میری غلطی ہے یہ میری غلطی ہے جب تک آپ اقرار نہیں کریں گے آپ مانیں گے نہیں خدا آپ کو ماف نہیں کریں گے خدا آپ کو ماف نہیں کریں گے اور جب تک آپ اقرار نہیں کریں گے گناہ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑی گے اور کچھ لوگوں کی عادت ہوتی وہ مانتے بھی رہتے ہیں گاتے رہتے ہیں اگرچہ میں گناہ گار اگرچہ میں گناہ گار اگرچہ میں گناہ گار اور بعد میں کہہ دیں گے پھر بھی اس کو پسند لیکن بائبل کہتی ہے سچی گوسمل یہ ہے کہ اگر آپ گناہ گار ہیں تو خدا کو پسند نہیں گناہ بھی خدا کو پسند نہیں اور گناہ گار بھی خدا کو پسند یہ سچائی کی انجیل ہے چھوٹی انجیل کیا ہے خدا کو گناہگار سے پیار اگر گناہگار سے پیار ہے تو پھر فردوس میں گناہگار ہی کیوں نہیں لے جاتا جہنم کیوں گناہگاروں کے لیے بنایا پھر سوال پوچھا جائے کہ جہنم میں کون ہوگا تو جلدی سے کہہ دیتے ہیں گناہگار ہوں گے نو فردوس میں گناہگاروں کے لیے کوئی جگہ ہے اگر آپ گناہگار ہیں آپ یہی پہ رہ جائیں کہ اگر آپ گناہگار ہیں تو پھر خدا آپ سے پیار کرتا ہے یا نہیں کرتا اہم پاتھ یہ ہے اگر آپ گناہگار ہیں کیا آپ اقرار توبہ اور گناہوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں اس پر اس پر بات کریں اور اگر آپ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں تو پھر خدا آپ کے لیے فردوس تیار کیے بیٹھیں ہیں آپگار ہیں؟ آئی ہیرگہی ہے؟ سو اس شخص نے کیا ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے اقرار کرنا کنفیس کرنا اپنی غلطی کو ماننا اچھی بات ہے سب کہھیں اپنی غلطی کو ماننا اچھی بات ہے اگر آپ کی عادت میں ہے غلطی معنی نہیں ہے کئی مرتبہ کچھ لوگ گھر میں پاگل ہو جاتے ہیں پوچھ پوچھ کے ایسے لگے گا جیسے بدروحوں نے کوئی کام کر رہا کوئی بھی نہیں مانے بیوی سے پوچھو وہ کسی اور پہ اس نے کیا ہاں بیوی اس سے پوچھو اس نے کیا اس سے پوچھو وہ بندے کو فٹبال بنا دیتے ہیں کبیدر 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 کنفیس یور میسٹیک کنفیس یور سن اپنی غلطی کو ماننا بیٹا اچھی بات ہے ڈانٹ وری چاہے اس کے لئے پے کرنا پڑی آپ کے گناہوں کے لئے یسو نے پے کر دی ہے آپ کو اسمان پر سزا نہیں ملے گی کنفیس کچھ لوگ اقرار اور ایڈمیٹ اس لئے نہیں کرتے انہیں لگتا ہے سزا ملے گی نو یسو نے اس لئے پہلے سزا لے لی ہے تاکہ ہم کھل کاری قرار کریں ایک دوسرے کو کہیں غلطی ماننا اچھی بات ہے اپنی غلطیوں کو مانا کرو یہ اچھی بات ہے اور اچھے کام میں کبھی ڈلے نہیں کرتے اچھے کام کے لئے کبھی دیر نہیں کرتے ایڈمیٹ کرتے ہیں جب اس بچے نے یہ تھان لیا کہ میں اچھا کام کروں گا تو اس نے انتظار نہیں کیا اس نے اپنا جرنی اپنا سفر شروع کرتے ہیں do not delay good deeds اچھے کاموں کے لئے دیر مت کرو آج سے ابھی اسے کرنا شروع کر دو کچھ لو کہتے ہیں چھک لے اتوار کریں نیو یور والے دن نیا کام کریں گے یہ تین مہینے ہم جھوٹ سے کام چلا لیں چوتھے مہینے ہم توبہ کر لیں گے ابلی صاحب کا کبھی کام چلنے نہیں دے گا تاکہ آپ جھوٹی بولتے ہیں اچھے کام کے لئے don't delay جلدی کریں اچھے کام کے لئے کیا کریں جلدی کریں جلدی کریں اور اپنی غلطی کو مان لیں ابھی سے اسی وقت سے یہی سے جہاں سے آپ کلام سن رہے ہیں اگلے جملے کا بھی انتظار نہ کریں right now آپ نے دل کو تھیار کریں right now کیونکہ آپ باپ کے پاس آئے ہوئے ہیں اس نے آتے سر باپ نے گلے لگایا بیٹے نہیں اکران شروع کرتے ہیں you said he never wait پہلے پانی میرا پہلے سانس لے لیں پہلے بیٹھ جائیں تھوڑی ریسٹ ہو لیں تھوڑا ریفریش ہو لیں no اس نے دور سے دیکھا تھوڑا گلے لگایا بیٹے نے اکرار شروع کرتے ہیں چرچ جو ہی چرچ آئے اکرار شروع کرتے ہیں جو ہی باپ کے گلے لگے اکرار شروع کرتے ہیں کیونکہ اسمانی باپ اتنا قادرہ مطلق ہے جو گلے لگاتا ہے وہ معاف بھی کر دیتا ہے اسی لئے دنیا کی قوتیں عدالتیں اگر آپ کو معاف نہیں کرتی خدا کے پاس آئے وہ آپ کو معاف کرے گا کیونکہ وہ آپ کو گلے لگا گا کیونکہ اس نے آپ کو چھوما ہے اس نے آپ سے پیار کیا go to your father اپنے باپ کو اپنے گلے لگا لیں اس کے ساتھی اور گلے لگانے کا مطلب ہے کہ جب وہ گلے لگایا تو اس بیٹے کا جو موہ ہے وہ آپ کو اپنے باپ کے کان کے پاس تھا اس نے چھوکے سے اپنے باپ کو ایڈمیٹ کرتے ہوئے بتایا باپ میں تیری نظر گناہ گار ہوں میں اس لائک نہیں کہ تیرا بیٹا کہلاؤں تو نے مجھے گلے لگا لیا ہے میرے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں میری حالت نچی نہیں سانتا ایمان سوچتے ہیں گناہ گار خدا سے دور رہیں گے اور جتنا زیادہ ہم گناہ کریں گے خدا کی آنکھوں سے اجل ہوتے جائیں گے لیڈیز اور جنڈرمین آپ جتنا زیادہ گناہ کریں گے اتنی زیادہ خدا کی کہری نظر آپ پر ہو جائیں گی اور خدا آپ کو کھونے نہیں دے گا جتنا زیادہ دنیا کی بھیڑ میں جائیں گے خدا آپ کو دیکھتا رہے گا جتنا زیادہ آپ اسے پرشی کیوں کریں گے خدا آپ پر نظر رکھے گا کیونکہ خدا کی نظر سے کوئی بھاک کر کہیں نہیں جا سکتا خدا مائی بھاک اور بائبل میں لکھا اس کی آنکھیں دنیا کی سہر کرتا ہے گناہ دار سے گناہ دار شخص کمینوں سے بھی کمینہ شخص دنیا میں جو رہتا ہے اگر وہ سوچتے ہیں میں خدا کی نظر سے چھپ رہا ہوں گا تو دعوت اس سے مقاطب ہے وہ خدا کی نظر سے چھپ نہیں سکتا ہے خدا آپ کو سٹیر کرتا ہے خدا آپ کو دیکھ رہا ہے وہ آپ پر نظریں ٹکائے ہوئے ہیں کیونکہ اس کو آپ کا انتظار ہے لیکن جو ہی وہ گلے لگائے فوراں کیا کر لیں کیا کر لیں غلطی مان لیں کیا کر لیں غلطی مان لیں اقرار کر لیں خطا کر لیں خطا کو مان لیں جو آپ نے کی ہوئی ہے کیونکہ آپ کس کے سامنے آگئے ہیں خدا لیریز و نیڈر مین میں نے آپ کو بتایا مصرف بیٹے کے نام کا کیا مطلب ہے فضول خرچ اس کی یہ عادت جو اس کا نام تھا ویسے اس کی عادت تھی جیسا اس کا نام تھا ویسے اس کی عادت تھی وہ فضول خرچ لڑکا تھا فضول خرچ فضول خرچ کرنے کا مطلب ہے ویست کرنے والا کیا کرنے والا ویست کچھ لوگ کچھ لوگوں کو جب ویست کرنے سے منع کیا جاتا ہے تو وہ گصہ کرتا ہے گصہ کرتا ہے آپ اپنے بچوں کو چیک کریں بیٹھے کئی اور ہوتے ہیں چار پانچ پنکھیں چلائے ہوتے ہیں اور ماں باپ بھی کہتے ہیں کوئی غال نہیں آپ نے ہی پتر ریمیمبر یہ عادتیں زندگی کو بھی ضائع کرا دیتے ہیں قدر کرنا سکتا ہے اور کچھ لوگوں کو برا لگتا ہے ایک جگہ پہ بیٹھے ہوں گے مشرق میں بیٹھے ہوں گے شمال کی چیزیں بھی چلائیں ہوں گے کیونکہ ان کے اندر ویست کرنے کا ایٹیٹیٹ ہے کھانا کھاتے دیکھیں پانچ چمچ بریانی کے لینے ہوں گے لیکن ان کا موں سے پیٹ نہیں بھرتا آنکھوں سے بھرتا پلیٹ جو ہے وہ پوری بھری ہوگی اور پھر ضائع کرتا سالن ہے اسے ضائع کرتا برطنوں کو فضول ہی توڑتے نہیں پیسو ایسے بیٹھے ہیں ساری رات ان کو نیز لیا گی پلنگ پہ کبھی ادھر سائیڈ لے کبھی ادھر کی اتن خامل گی ہن کرنا کی خرچ کر انہوں بھی دینے نے اے بھی کرنا ہے فلانہ بھی کرنا جب خرچ کر لیں گے انہیں میٹھی نیم لیں فضول اور جب فضول خرچ کرنے والوں کے پاس فضول پیسہ نہیں ہوتا انہیں گسا کبھی کبھی دیکھے لوگ ہوگا ایسے گسائے پوچھیں بھئی مسئلہ کیا ہے کوئی تکلیف نہیں صرف جیب میں پیسہ آپ ниב心 فی giorni ایسے گستہ تکلیف نہیں تو ویست کرنے کی عادت کو ختم کر جو آپ کی روز مرہ کی روٹین ہے وہ آپ کی روحانی عادت ہے وہ آپ کی روحانی آدھتی لیکھا خدا کے گھر میں جب داخل ہو تو کیسے داخل ہو سنجیدگی سنجیدگی کا قیمت ہو ہاتھ میں موبائل رکھے ساسا موبائل چلائے ساسا کلام خدا کو ٹھک سکتے میرے شعروں کو سمجھ جو چیزیں خدا نے دیئے اس کی قدر کرے پیسہ کس نے دیئے خدا میں روٹی کس نے دیئے شگردوں کو کہا جب موجزہ کیا تو کیا بچ گئے ٹکڑے خدا انگیس نے ویست کرنے دیئے نو سٹور کیا کر لو ان کو بھی جمع کر جو شخص زائع کرنے کی عادت میں ہے وہ کھو جائے اس بیٹے کی عادت کیا تھی اس نے اپنی زندگی بھی زائع کر لیڈی سنجیدگی وقت اور پیسے کو زائع نہ کر وقت اور پیسے کو زائع don't waste your time and don't waste your money نہ اپنا پیسہ زائع کرے اور نہ اپنا وقت زائع کرے اور خاص کرے اس وقت مجھے پرسنلی بڑی تکلیف اور دو کچھ لوگوں کو خدا کی چیزیں ویست کرنے سے تکلیف نہیں ہوتے کوئی کہا لیں خدا دیئے نا ایک شخص چرچ میں چوری کرتا تھا مقصہ مریم کی جو مورت ہوتی ہے نا اس کے نیچے کیاتلیک چرچ میں گلہ بنا ہوا تھا اس میں لوگ پیسہ ڈالتے تھے وہاں پہ ایک صفائی کرنے والا تھا وہ چوری کرتے تھے ایک دن پتہ چل گیا چرچ کو انہوں نے پوچھا ہاں بھی تو چوری کیوں کرتے ہیں انہیں کہا تانوگے لگے میرا تو میری مانگا مصر کچھ لوگ خدا کی چیزوں کو اس لیے ویست کرنے کے لیے تیار ہیں ان کو لگتا ہے ان کو اور ان کے باپ کا مصر اور اس وقت میرا بلڈ پریشر زیادہ ہائی ہو جاتا ہے خاص کر جب ہم اپنی چیزوں کی بجائے خدا کی چیزیں ویست کریں خدا کا نہ وقت ضائع کریں نہ پیسہ ضائع آپ کچھ بھی نہیں بنیں گے اگر آپ خدا کی چیزوں کو ویست کریں آپ اپنی چیزوں کو ویست کر رہے ہیں آپ پچھتائیں گے لیکن اگر آپ خدا کی چیزوں کو ویست کر رہے ہیں آپ کو پچھتانے کا موقع بھی نہیں بھی آپ کھو جائیں گے جو خدا نے چیزیں دیئے اس کو کبھی ضائع نہ کریں خدا کا پیسہ کبھی ضائع نہ کریں خدا کے پیسے کو کبھی ضائع نہ کریں پھر دوبارہ دورا رہا ہوں خدا کے پیسے کو کبھی ضائع نہ کریں کچھ لوگ چندے لے لے کے صرف پینٹ کوٹی بناتے رہتے ہیں انگوٹیاں شان و شوفت گھر don't waste مجھے دسوہ سالہ خدمت کرتے ہوئے اگر میں چاہتا میں جھوٹ بولتا سچ بولتا میں بلڈنگز بناتا گاڑیاں بناتا گھر بناتا بہت کچھ بنا لیتا but i never do this deal جھوٹ سے بہت کچھ بن جاتا ہے لیکن سچائی سے آسمان پر گھر بنتا ہے سچائی سے آسمان پر گھر بنتا ہے ویٹ نہ جگہ ہونے سے ہم پرسیکیوٹ کیے جاتے ہیں ہمارا چرچ پرسیکیوشن کی حالت میں ہے میں آپ کا پریس جگہ نہ ہونے سے پرسیکیوٹیڈ ہوں ستایا جا رہا ہوں دکھ میں ہوں تکلیف کی حالت میں ہوں درد کی حالت میں بس تیار یسو کی بات سے تسلی ہے اس نے کہنا میرے پاس سر کو تھاکنے کی جگہ ہے لیکن میرے پاس اکتیار ہے آسمان اور زمین کا کل اکتیار یسو کے پاس ہے اور کل اکتیار اس نے ہمیں دیا ہے اس لئے ہم رچائے سے ہم dressing ہم شروع ہم سبつ ہم سحیب ہم سبب ہم سوچی ہم سئی تومد کے جو خوش ہے اپنی دولت ہے I am more happy more pleasure person more joyful person کیوں because I have authority I have king میرے پاس بادشاہ ہے اس لیے میں خوش ہوں آمین میں جاتا ہے یہ لائن ایک گنگنالی جائے اس بور کی تاکہ آپ کے کانوں میں یہ گونجتی رہے میں خوش ہوں او نہ توبت کے جو خوش ہیں اپنی دولت پر صرف ایک لائن کو اور آپ اس کو سمجھیں میں خوش ہوں دولت کے جو خوش ہیں اپنی دولت پر ہیے میں خوش ہوں موسیقی 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 ہم خوش ہیں ایک دوسرے کو کہیے ہم خوش ہیں کیوں خوش ہیں کیونکہ خدا ہمارا خدا ایک کی خدا ہے جو ہماری طرف ہے امین خدا ہماری خوشی ہے لیڈی شنید امین اب دیکھیں اس امیج کو وائل وی ار پلیز یہ لڑکے کو احساس ہوا دولت خوشی نہیں عیاشی خوشی نہیں بدچلنی خوشی نہیں خدا کا گھر اس کی خوشی ہے خدا کا گھر اس کی اس لیے وہ کس کے پاس لوٹ آیا ہے باپ کے پاس کس کے پاس باپ کے پاس لوٹ آیا باپ کے پاس لوٹ آنا کیا بڑی خوشی کی بات ہے باپ نے کیا کی ہے خوشی باپ کے پاس what a great celebration church باپ اس باپ پر بڑی خوشی کر رہا ہے میرا پیٹا لوٹ آیا ہے what a great celebration of heaven جب آپ خدا کو خوش کرتے ہیں آپ پورے آسمان کو خوش کرتے ہیں آپ پورے کائنات کو خوش کرتے ہیں پوری یونیورس کو خوش کرتے ہیں رب راضی دے جاک راضی all universe please دھوتی ہیں پڑیے بائیس سے ستائیس میں آئے گوھر سے پڑیں سنیں خدا کے کلام کھولیں اور اگر جب حوالہ شروع ہو جائیں تو پھر صفے نہ پلٹے پلٹتے رہیں کیونکہ آپ کو حوالہ ملنا اور جو پڑھ رہا ہے آپ نے اس کا بھی نہیں سنسا جب حوالہ پڑھنا شروع ہو جائیں تو پھر سٹوپ ہو جائیں جہاں پر بھی ہے کانوں کو گوھر سے کھولیں باپ نے اپنے نوکوں سے کہا اچھے سے اچھا لباس جلد نکال کر اسے پہناو اور اس کے ہاتھ میں انگوٹھی اور پاہ میں جو تھی پہناو اور پلے ہوئے بچھرے کو لاکر زبہ کرو تاکہ ہم کھا کر خوشی منائیں کیونکہ میرا یہ بیٹا مردہ تھا اب زندہ ہوا کھو گیا تھا اب ملا ہوا پس وہ خوشی منانے لگے لیکن اس کا بڑا بیٹا کھیت میں تھا جب وہ آ کر گھر کے نزدیک پہنچا تو گانے بجانے سے ناشتے کی آواز سنی اور ایک نوکر کو بلا کر تریافت کرنے لگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس نے اس سے کہا تیرا بھائی آ گیا ہے اور تیرے باپ نے پلا ہوا بچھرا زیبا کرایا ہے کیونکہ اسے بھلا چنگا پایا آمین آمین چرچ وٹ آ گریٹ سیلیبریشن اتنی اچھی سیلیبریشن کہ دور سے جو شخص آ رہا ہے اسے دکھائی اور سنائی دے چرچ جب آپ نے ببتسمہ لیا تھا آپ نے ایسی سیلیبریشن کی تھی جب آپ نے نجات پائی تھی آپ نے ایسی سیلیبریشن کی تھی کہ چھپا لیا تھا جب شادی ہوتی ہے سب کو پتا جاتا ہے سمجھا جاتا ہے یہ عزت کی باپ چوری چھپے کریں گے لوکی کہیں گے پتا نہیں کی گا چھتینہ کارلیتہ دسیابی دنڈوڑا پیٹتے ہیں ڈھول بجاتے ہیں لائٹس رگاتے ہیں ساؤنڈ رگاتے ہیں ڈی جے لگاتے ہیں پتا چلے گاجو باجی کے کی خوشی ہے سیلیبریشن ہے لیکن یہاں پر وہ بیٹے کو پانے کی سیلیبریشن کرتا چرچ یہ روحانی سیلیبریشن ہے اور جو بڑا بیٹے ہیں وہ یہ دیکھ کر خوش نہیں ہے کچھ لوگ نجات کی خوشی کو دے کر خوش نہیں ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو نجات کی خوشی کو انڈسٹینڈ لی کرتے ہیں ان کے نزدیک کی کا انڈسٹینڈ فل ہے ان کے نزدیک منگنی انڈسٹینڈ فل ہے مایوں میتھی کو انڈسٹینڈ کرتے ہیں جو بائبل سے نہیں نکنی ان کو بولو چھوڑو وہ نہیں چھوڑتے ہیں پکے یعنی وہ گہرہ انڈسٹینڈ کرتے ہیں کہتے ہیں دودھ ناواروں پھارتے ہیں they deep انڈسٹینڈ ہیں لیکن کلام جسے سمجھنا چاہیے نجات جس کی گہرائی رکھنی چاہیے اسے معمولی انڈسٹینڈ کرتے ہیں اس کے لیے کوئی سیلیبریشن ہے چرچ میں مٹھائیاں کیک بڑے کم لوگ کاٹتے اور بانٹتے ہیں بابتیس میں چپ کر کے لے لیتے ہیں نجات کی تاریخ تک یاد نہیں رکھتے ہیں بابتیس میں کی ڈیٹس نہیں یاد رکھتے ہیں ڈوب کی کس نے دی اس کا نام بھی نہیں یاد رکھتے ہیں they forget سیلیبریشن ان کے نزدیک کچھ نہیں ہے ladies and gentlemen ان لوگوں کے نزدیک اپنی خوشیاں انتہائی اہم ہیں i just want to tell you جتنا زیادہ آپ قیمت کو understand کریں گے جو خدا نے آپ کے لیے pay کی ہے آپ اتنی زیادہ بڑی سیلیبریشن کریں کچھ لوگ بچارے میں دوئے ہوئے مجبور چیرچ میں بیٹھے ہوئے کریں کب جان چھوٹیں گے ladies and gentlemen جب آپ یسو کے خون کی قدر اور خدا کی محبت کی افضل قدرت کو سمجھیں گے تو آپ سیلیبریشن کریں گے میری اتنی بڑی قیمت میرے گناہوں کی اتنی بڑی قیمت جو دنیا کی کوئی طاقت نہیں دے سکتی وہ خدا نے دے تو صرف آپ آمینی گھات میں نہیں ہوتاریں گے بلکہ آپ میری جگہ ہوتے تو آپ زوردہ تعلی بھی بجاتے کیونکہ اس کی قیمت بجاتے ہیں لوگ آپ کو پوچھیں گے کی ہو گئے تین تو تعلیہ مجھائیں گے آپ بتائیں گے کیونکہ میری قیمت بڑی ہے کیونکہ میرے گناہوں کی قیمت بڑی ہے بہت بڑی ہے اور اس نے اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لئے کیا دیا ہے انگوٹھی کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھو جی اے سو نے دیا انگوٹھیاں دے رہے ہے پادری تے ملنگنے ہو گئے مانگ دے رہے لیڈیس اینڈرمین جب کسی کے اوپر قیمت کا مکاشفہ اترتا ہے تو اس کے نزدیک تولہ سونے کی قیمت نہیں کچھ رہتی اس کے لئے نجات بڑی چیز رہتی آپ نجات نہیں پہتے اس لئے آپ کو سونہ قیمتی لگتا ہے مدی کے انجیل تیرے باب میں لکھا ہے ایک شخص نے بادشاہی کو سنگا اس نے صرف انگوٹھی نہیں بلکہ اپنا سب کچھ بیش دیا اور خزانے کو خرید دی نجات خزانہ ہے نجات بلڈنگ پیلرز ایک سو پیس گھت ایک سو چالیس گھت خزانہ نہیں یسو خزانہ ہے یسو یسو خزانہ ہے یسو جسے یسو ملتا ہے اسے خزانہ ملتا ہے دنیا کی طالت ہے یسو کے آگے قیمت اور قضا نہیں رکھتی جیسس 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 دنیا کے طالت من دو پرسیکیوٹ کرنے والا چرچ کو ستانے والا خدا کا بدنام کرنے والا لسنٹو می خدا کی سرہ جو دیتا ہے وہ خدا کی قدر و قیمت کو سمجھتا ہے کہ میری ساری چیزوں سے زیادہ قیمتی یسو کا خون لکھا ہے اگر تم دنیا کی ساری چیزیں حاصل کر لو اور اپنی چان گواہ بیٹھے تو کیا فائد ہے دنیا کی ساری چیزیں حاصل کرتے ہیں اجور خدا دیتا ہے دونٹ سی کون کہاں استعمال کرتا ہے اسے خدا ڈیل کرے اس نے کیا دی ہے انگوٹی پھر پھر لباس پھر جوتے پھر پالا ہوا پچڑا سبا کیا what a great celebration ladies and gentlemen یہ قیمت اتنی بڑی ہے اس کے سامنے یہ چیزیں کچھ بھی نہیں you understand me سمجھا رہی ہے خدا نے آپ کی روح کو بچانے کے لیے اپنے بیٹے کی جان دے دی ہے وہ بیٹا عام نہیں ہے اس میں ذرا بھی جھوری اور گناہ نہیں ہے وہ راستباز ہے اکلوتا ہے اسمان کا خزانہ ہے اتنی بڑی کیمت کہ دنیا کی ساری پشتے بھی آ جائیں تو وہ اس کیمت کو واپس ادا نہیں کر سکتے mighty price ہے mighty price جب کہ اس price کو understand کرتا ہے وہ اپنی زندگی یسو کو دے دے اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کلام میں سے حدیعہ کا پیغام اچھا نہیں لگ رہا چورچ کی لمبی عبادت اچھی نہیں لگ رہی یہ کلام کی باتیں اچھی نہیں لگ رہی صرف ایک بات کو understand کرو اس کی قیمت کو اس نے کتنی بڑی قیمت دا what a mighty price he paid for you آخر آپ ہے ہی کیا میں اور آپ ہے ہی کیا وہ کہتا ہے مٹی کے ذرو کی مانت ہے ہماری کوئی اقاب سکت نہیں ہمارا پیٹ یہاں پر پیسوں سے بریانی سے کورموں سے نہیں بھرتا اور قبر کی مٹی سے بھرا ہوتا ہے اور وہ بھی جمع ہوتی ہے پیٹ remember this man understand God's price جو اس نے پیٹ ہی ہے some time ہمیں چورچ کو دسمہ حصہ دیتے ہوئے نہایت دکھ اور تکلیف ہوتی ہے دسمہ حصہ ہر بات پہ دسمہ حصہ ہر بات پہ اتنا دے ہم یہ نہیں دیکھتے خدا نے کتنا دے چورچ if you want to change your attitude خدا کی قیمت کو دیکھے اس نے آپ کے لئے کتنی پرائیس دیکھے لیکھا ہے ابھی ہم گناہگار ہی تھے تو اس نے ہمارے لئے پرائیس بیٹھا what a great price ladies and gentlemen جب گھر ٹوٹا ہو لینٹر گرتا ہو جگہ پرانیوں اس کی پرائیس ڈاؤن ہو جاتا لیکن ابھی ہم گناہگار تھے خستہ برگشتہ ٹوٹے ہوئے گرے ہوئے چھوڑے ہوئے نہایت لو درجے کے اس نے ہمارے لئے ہائی پرائیس بھیگ ہالیلویہ ہالیلویہ اس لئے خدا کے ساتھ اوپن ہارٹیڈ ہو جائے کیا ہو جائے اوپن ہارٹیڈ کھولے دل سے لیکھے اگر میں اپنے دل میں گناہ کو رکھتا تو خدا میری کبھی نہ سنت اس بیٹے نے اپنے اندر گناہ کو نہیں دبایا بلکہ اپنے دل کو کھول دی ہم اینڈ کی طرف جانو آپ کے ہونس لے نہ گرے سنیں ہار اتوار ایوری سنڈے جب آپ چرچ آتے ہیں تو آپ اپنی نجات کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اگر کوئی سوال پوچھے اے ٹولک کیوں باجد ہے چرچ دے پہ تعلیوں کیوں باجدی ہیں گیت کیوں گاتے ہیں خوش کیوں گاتے ہیں کیونکہ ہم اپنی نجات کو سیلیبریٹ کرتے ہیں کس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں نجات کو اگر آپ ہر روز دعا اور پرستش کرتے ہیں آپ نجات کو ہر روز سیلیبریٹ کرتے ہیں اور کچھ لوگ ہر روز نجات کو سیلیبریٹ نہیں کرتے ہیں کیونکہ وہ ہر روز بچارے گناہ کا جنازہ پڑھاتے رہتے ہیں وہ ہر روز دفناتے رہتے ہیں گناہ کو وہ غمناکی رہتے ہیں خدا کا شکر ہے اس کے ایک بر ہمیں دھونے سے ہم ہر روز نجات کو سیلیبریٹ کرتے ہیں چرچ میں تعلیہ تب نہ بنیں جب گناہ کے جنازے پڑھائی جائیں آج کسی نے بھی توبہ نہیں کی کیونکہ سب توبہ کر چکے ہیں آج ہم نجات کو سیلیبریٹ کرتے ہیں ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں ہم آخری بات اس لڑکے نے اپنے آپ کو اپنے خدا کے ہاتھ میں دے دی آمین خدا کے پاس آنے کا مطلب ہے آپ نے اپنے آپ کو کس کے ہاتھ میں دے دی ہے باپ کے جو چیزیں خدا کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں اس کو کوئی برباد نہیں کر سکتے ہیں خدا کو دینا سکتے ہیں جو چیزیں دنیا میں رکھیں گے وہ برباد ہوں گے انہیں کیڑا کھائے گا ہوایں کھائیں گی موسم کھائے گا بیماریاں کھائیں گی لیکن جو چیز خدا کے ہاتھ میں دے دیں گے وہ محفوظ ہوتے ہیں اپنی زندگی خدا کے ہاتھ میں دیں گے میں اپنی روح تیرے اور اپنی نجات کو سیلیبریٹ کرتے ہیں سیلیبریٹ کریں کرسپس سیلیبریٹ کریں ایسٹر سیلیبریٹ کریں اس لئے مجھے خوشی ہوئی جب میں نے سی ٹی ای چینل کا اعلان کیا تو آپ نے زور دار دا آلیاں بجائی کیونکہ آپ نے سیلیبریٹ کیا آپ کو پتا ہے کہ سی ٹی ای ایم کا مطلب ہے کوئی ہوں کوئی بھو انہیں کیچ کر آمین 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 سو جو کھویا ہوا ہے خدا اس سے خوش نہیں کس سے خوش ہوا ہے جس کو پایا ہے اگر آپ کھوئے ہوئے ہیں آپ خدا کو خوش نہیں کریں اگر آپ خوش کرنا چاہتے ہیں خدا کے پاس کس کے نزدیک آجائیں خدا کے آخری سنٹینس بول لے لگو غور سے سننا آخری بات کئی مردم ہم غور سے سنتے ہیں کیونکہ وہ ہمارا سٹاپ ہوتا ہے ہم نے ادھر اتھر نہ ہوتا ہے غور سے سننا اس لئے ہر بات میں کہہ رہا ہوں آخری سٹاپ اصل میں پاکستان انٹرنیشنل ائرلائن کی پرواز موسمی حالات کی عرض دور سے لیٹ ہو جاتا ہے پھر غور سے سننا اگر آپ گر چکے فالن ہیں تو اوپر دیکھیں یہ مت دیکھیں کہ آپ کتنے گہرے گرے ہیں کس خائی میں گرے ہیں اوپر دیکھیں کدھر دیکھیں نیچے نہ دیکھیں گرے ہوئے ہیں تو کہاں دیکھیں اوپر ہے تو نیچے دیکھیں کیونکہ نیچے گرے ہوئے ہیں ان کو اٹھانے کے لئے نیچے گرے ہوئے ہیں تو نیچے نہ دیکھیں اوپر دیکھیں اور اوپر دیکھ کر زور در کے آپ پہ اوپرا ہاتھ بتا کے میں نو رب پچھاوے گا چرچ صرف آمین پہ بات نہیں بنے گی زور در دھانیاں بدائیں کیونکہ وہ کھٹے گی کس پانی سے دھونگے پانے کچھ لوگوں کی دھانیاں بھی سولو ہیں سوڑا مجھائیے دھانیاں بکوز ہی اس مائیٹی گار ریمیمبر جب آپ تالیاں بچاتے ہیں خدا میں آپ کی زندگی کے غم ختم ہو جاتے ہیں خدا خوشی میں بدلت ہے کیونکہ تالیاں خدا کو جلال دیتے ہیں بچائیں یسو کے لئے میرے سب اتیار ہو گنگے خدا بات اپنے آپ کو دوسروں سے کم تر سمجھتے ہیں اس لئے کہ میری تعلیم نہیں اس لئے کہ میں غریب ہوں کم تر سمجھتے ہیں صرف سادہ غام کریں اپنے ماں باپ کی عزت کریں آپ خدا کی آنر کریں گے جو آپ نے ماں باپ کی عزت کرتا ہے وہ خدا کی آنر کرتا ہے اور اپنے ٹیچرز کی عزت کریں گے جو اپنے استادوں کی عزت کرتا ہے وہ خدا کی اور اپنے رشتوں کی عزت کریں کیونکہ رشتے کس نے بیٹھ کی ہیں آپ خدا کو عزت دیتے ہیں اور اپنے پریست کی اپنے خادم کی عزت کریں تو آپ کس کو آنر دیتے ہیں جب آپ عزت کریں گے خدا کو آنر دیں گے آخری سندھیں اس کے بعد آپ پھتر جائیں گے لاسٹ ہار بڑے لکھوں سے زیادہ دولت مندوں سے زیادہ غریب اور کم تر شخص جسے کچھ نہیں کرنا تھا صرف چارہ عزت ہی کر دیتے ہیں کوش نہیں آنا صرف عزت ہی کر دیتے ہیں اس کی زندگی میں سارے لوگوں سے زیادہ خدا آسمان سے فیور دیتے ہیں فیور فیور میں گواہی دیتا ہوں آپ کو میں آن سے حدیعہ نہیں مانگ رہا آسو تو ٹیلی ویژن کھلا ہے حدیعہ گری میں آپ کو گواہی دے رہا ہوں کل ہمیں پے کرنا تھا کسی جگہ پہ راؤنڈ آباٹ فورٹی تھا ہوں دیتے ہیں میرے پاس پیمنٹ کے لیے صرف پندرہ ہزار تھا پندرہ ہزار چار سو کچھ روپیز تھے میں اپنے گھر سے نیچے اترا اور میں اپنے گھر سے نیچے ایک بھائی نکلا اور اس نے آ کر مجھے آخری دن لیکن شیر کا بچا بھوکا لیکن خدا کا طالب میں نے کورما نہیں بنانے پھا اس بھائی نے آ کر اس شید کو دیا اور وہ پیسہ مکمل ہو گیا this is God this is God this is God I serve mighty God خدا دیتا ہے کون دیتا ہے اگر آپ خدا کی طرح سے ہیں تو خدا آپ کو دیتا ہے اگر آپ کے پروجیکٹ خدا کی طرح سے ہیں تو خدا کی اگر آپ کے پروجیکٹ اپنی طرح سے ہیں تو آپ انسانوں سے مانگیں گے امین آئیں ہم اپنی آنکھ کو بند کریں